بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کوک ریویو اور کوک ریویو میں آج ہم ورلڈ ہسٹری سیریز کے اندر بات کریں گے جی انڈس فیلی سیولیزیشن کی اور یہ ہمارا جو ہے ورلڈ ہسٹری سیریز کا پانچوہ لیکچر ہے اس پہ ہم بات کریں گے جو دریائے سندھ ہے اس کی تہذیب کو آج ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں اب سب سے پہلے آگے بڑھنے سے پہلے ہم اگر ریویو لیں اور دیکھیں کہ ہم اس سے پہلے جو ہے وہ کیا ڈسکس کر چکے ہیں تو دیکھیں اس میں ہم نے جب سٹارٹ کیا تھا ارلی جو سیولیزیشن ہیں جو خاص کر کے جو ریور سیولیزیشن جس کو ہم نے کہا کہ وہ ساری کی ساری دریاؤں کے اوپر بنیوی تھی تو ان میں ہم نے کہا تھا کہ چار سیولیزیشن ہیں جو ارلی سیولیزیشن ہیں جو کہ دریاؤں کے اوپر بنیوی ہیں تو ان میں سب سے پہلے جو ہم نے ڈسکس کی تھی وہ میسو پوٹیما کی اگر یہاں پہ آپ اس میپ میں دیکھئے تو ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا یہاں پہ سب سے پہلے نمبر پہ میسو پوٹیما کی دجلال فراد کی سیولیزیشن اس کے بعد ہم نے یہاں افریقہ کے اندر دریائے نیل کی جو سیولیزیشن تھی اس کو ڈسکس کیا اور اس کے بعد آج ہم جو تھرڈ پہ ڈسکس کر رہے ہیں ریور سیولیزیشن کے اندر تو اس میں ہم بات کریں گے یہ انڈو پاکستان کے اندر جو تھی انڈس ویلی سیولیزیشن جس کو کہا گیا اور سم ٹائم اس کو جو ہے وہ ریپلیس کر کے ہڑپا سیولیزیشن بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نیکسٹ نمبر فور جائیں گے جو چائنا کی سیولیزیشن تھی تو اس کو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو انڈس ویلی سیولیزیشن ہے دریائے سندھ کی تہذیب یہ بہت زیادہ امپورٹن بھی رہی ہسٹری کے اندر اس کو بہت زیادہ امپورٹنس حاصل ہے اور اس کا سب سے جو مین ریزن ہے یعنی کہ سب سے زیادہ امپورٹن کیوں رہی ساری جو ارلی سیولیزیشن تھی ان میں کیونکہ یہ سب سے زیادہ موڈرن تھی اپنے ٹائم کی یعنی کہ اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تھی تو آج سے ہزاروں سال پہلے لیکن یہ آج سے اس زمانے کے حساب سے بہت زیادہ ایڈوانس سیولیزیشن تھی تو اس وجہ سے جو ہے اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے تو ڈسکس کرتے ہیں اب دیکھیں سب سے پہلے اگر ہم بات کریں تو میں جیسے کہا کہ ہم نے میسو پوٹیما کے اندر جو ہے بات کی ہم نے جو سیولیزیشن تھی دجلہ کی اور فرات کی اس کے بعد ہم نے درائے نیل کی سیولیزیشن جو ہے اس کو ڈسکس کیا جو دوسرے نمبر پہ آئی اگر ہم دیکھتے ہیں میسو پوٹیما کا تو تقریبا 3500 کے اراؤنڈ یہ سیولیزیشن موجود تھی اسی طرح سے درائے نیل کی سیولیزیشن کے اگر بات کریں تو 3000 بی سی کے اراؤنڈ یہ موجود تھی اور اب یہ جو انڈس ویلی سیولیزیشن ہے یہ ہمارے پاس 2500 سے 1800 بی سی کے بیچ جو موجود ہے یعنی 2500 بی سی کے اراؤنڈ جو ہے یہ سیولیزیشن ہمارے پاس موجود تھی کہ جس ٹائم پہ اس نے ڈیولپمنٹ سٹارٹ کی دے 2500 سے 1800 بی سی اور یہ کہاں زیادہ رہی جی انڈیا اور پاکستان کے جو علاقے ہیں یہاں پہ یہ جو ہے وہ رہی اب یہاں پہ آپ اگر اس پکچر کے اندر دیکھئے جو آپ کو میپ دکھائی دے رہا ہے تو اس میں اب یہاں پہ ڈیٹ لکھی ہوئے 2600 سے 1920 جبکہ ہم ڈسکس کر رہے ہیں 2500 سے 1800 بی سی تو سب سے پہلے آپ نے یہ دماغ میں رکھنا ہے کہ جو ہسٹری ہے اس میں ہم کوئی بھی بات جو ہے وہ law نہیں ہے ہم fix نہیں کہہ سکتے کہ یہ کام اسی ٹائم پہ ہوا ہم جو science کی through جو پتہ لگا سکے ہیں تو وہ ہم یہی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بھی 2500 یا 2600 کے round 2700 کے round تو آپ کو مختلف بکس میں ڈیٹس تھوڑی بہت مختلف مل جائیں گی بہت زیادہ نہیں تو اس سے آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ بات یاد رکھئے گا کہ ہم جتنی بھی history آگے ڈسکس کریں کہ اس میں ڈیٹس کا کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت فرق آئے گا تو اس میپ کے اندر اگر آپ دیکھیں تو یہ جتنا بھی آپ کو area دکھائی دے رہا ہے یہ سارے کا سارا جو area ہے یہ سارا جو ہے وہ industrialization کا تھا تو اس time تک اگر ہم بات کریں تو 1000 کے قریب جو ہے وہ sites جو ہیں وہ discover ہو چکی ہیں یہاں پہ جو historians ہیں انہوں discover کی ہیں 1000 sites جہاں پہ اس time پہ پوری یعنی کہ 1000 شہر آپ اسے کہہ لیں کہ دریافت ہو چکے ہیں کہ جن لاکو میں industrialization جو ہے وہ پھیلی بھی تھی تو یہ سائٹ پہ انڈیا ہے اور اس سائٹ پہ یہ ہے پاکستان تو اب یہ جو پاکستان کا mainly تو یہ پاکستان میں رہی کیونکہ دریائے سندھ جو ہے وہ پاکستان سے جو ہے گزرتا ہے ہمالیہ سے start ہو کے اور اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان سے گزرتا ہے لیکن پاکستان اور انڈیا کا جو دونوں area یہاں پہ خاص کر کے جو پنجاب کا area تھا جو ہڑپا civilization تھی پاکستان اور انڈیا کے اور اسی طرح سے جو مہنجو دوڑوں کی جو تھی اور یہ اس کے ساتھ جتنا بھی جو سمندر کا area آتا ہے اس سارے area کے اندر یہ پھیلی بھی تھی اب اگر ہم بات کریں geography کی indus valley civilization کی تو دیکھئے اس میں سب سے پہلے آپ یہ سمجھئے کہ اس کو valley کیوں کہا جاتا ہے یعنی indus valley کیوں کہا جاتا ہے تو دیکھئے valley normally اگر ہم بات کرتے ہیں geography کے اندر تو ہم کسے valley کہتے ہیں کہ پہاڑ ہوں اور ان پہاڑوں کے بیچ میں اگر کوئی علاقہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں جی valley ہے ٹھیک ہے وادی جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ وادی ہے پہاڑوں کے بیچ میں تو یہ بالکل درائے سن جو ہے اس کا بھی اسی طرح سے ہے کہ یہ بڑے بڑے جو پہاڑ ہیں یہاں پہ ہمالیا کے اور کراکرم کے اور یہاں پہ سلمان کو سلمان کے پلیٹوس جو آ جاتے ہیں یہ western mountains جنہیں ہم پاکستان میں کہتے ہیں تو یہ western mountains آ جاتے ہیں تو ان کے بیچ میں یہاں پہ یہ ویلی ہی ایکچولی میں ہے یہ پورا پاکستان ایک ایکچولی میں ویلی ہی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو اس نام سے پکارا جاتا ہے انڈس فیلی سیولائزیشن کے درائے سندھ کی یہ تہذیر یہ وادی پوری درائے سندھ کی ہے یا سندو دیش کی وادی بھی ایک زمانے میں سے کہا جاتا رہا مختلف ناموں سے یعنی سے پکارا جاتا رہا اب اس کے اگر جیوگریفی کی بات کریں دیکھیں ایک سائٹ پہ دنیا کے بلند ترین پہاڑ موجود ہیں یہ جو یہاں پہ ہے ہمالیا کے پہاڑ موجود ہیں یہاں پہ کراکرم کے پہاڑ موجود ہیں یہاں پہ دنیا کے تین بڑی چوٹیاں ملتی ہیں پاکستان کے اندر اگر ہم بات کریں پاکستان کے northern areas کے اندر تو یہ بہت ہی بلند چوٹیاں یہاں پہ موجود ہیں اسی طرح سے یہاں پہ پلیٹو لینڈز موجود ہیں اور پلینز یہاں پہ موجود ہیں اپر پلینز اور لور پلینز جو کہ پنجاب کے اندر ہیں یہاں پہ اور ساتھ میں سندھ کے اندر موجود ہیں تو ایک سائٹ پہ یہ نہیں انڈیا ہے اور انڈیا کا بھی حصہ رہا کیوں کہ دوسرے سائٹ پہ ہم دیکھتے ہیں تو افغانستان ہے اور یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں ساؤتھ کے اندر تو ہمیں جو ہے وہ ریبین سی یا انڈیا نوشن ہمیں سے کہہ سکتے ہیں یہاں پہ موجود ہے تو یہ ٹالسٹ ماؤنٹینز ہیں ہمارے پاس یہاں پہ نورت کے اندر لارج ڈیزرٹس موجود ہیں ایسٹ کے اندر اس کی ٹھیک ہے جو ایسٹ کا ایریا ہے وہاں پہ لارج ڈیزرٹس ہیں جہاں پہ اور اس کو یہ نیچرل پروٹیکشن بھی اس کی ہے کیونکہ پہاڑ بھی ہیں اور ایک سائٹ پہ جو ہے وہ آپ دیکھ لیں اگر سہرا ہے تو سہرا بھی ایک پروٹیکشن ہے بہت زیادہ فرٹائل لینڈز تھی کیونکہ جیسے میں نے کہا کہ جو دریاؤں کی جو تہذیبیں ہیں دریاؤں کے کنارے وہ بستی ہی اسی لیے تھی کہ وہاں پہ ان کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز کیا تھی کہ وہ جو اس ٹائم کی جو لیونگ سٹینڈرز تھے ان کو دریاؤں یعنی پانی چاہیے ہوتا تھا پانی کے بغیر تو اب اس لیے لائف پوسیبل نہیں ہے تو اس لیے وہاں پہ دریاؤں کے کنارے تھی تو دریاؤں اپنے ساتھ مٹی لے کے آتے تو وہ بہت زیادہ فرٹائل پلینز تھے یہاں پہ بھی بالکل جن کو انڈو گنگیٹک پلینز نوربلی کہا جاتا ہے یعنی گنگا کا دریاؤں اور انڈیا جو ہمارا انڈس ریور ہے اس کے بیچ کے جو پلینز ہیں یہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ زرخیز ہیں تو انڈو گنگیٹک پلینز جو ہیں اور یہ تقریباً سترہ سو مائل کے اوپر جو ہے وہ پھیلاوا ہے یہ پورے کا پورا ایریا اور اسی میں جو ہے وہ دککن پلیٹو بھی موجود ہے انڈیا کے اندر ہی یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہماری سیولیزیشن ہے اس کے اندر موجود ہے بلکہ دککن پلیٹو الگ سے ہے لیکن دککن پلیٹو جو ہے جوگریفی کی بات کر رہے ہیں تو اس نے بھی کور کیا ہوا ہے ان کو اب ایسٹرن گارڈز یا ویسٹرن گارڈز جو ہے دونوں کی بیچ میں جو ہے وہ دککن پلیٹو موجود ہے یہ آلریڈی میں جو ساؤت ایشیا کا ہم نے جوگریفی ڈسکس کیا تھا اس ساؤت ایشیا کے جوگریفی میں آلریڈی ڈسکس کر چکا ہوں تو یہاں پہ اگر آپ اس پکچر کے اندر دیکھئے سیکنڈ پہ جو ہے تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پہ یہ انڈیا ہے اور یہ پاکستان ہے اگر آپ دیکھیں یہ ہمالیا ماؤنٹینز ہیں تو یہ ہمالیا کے پہاڑوں سے درائے سے نکلتا ہے اور یہ یہاں سے نکل کے اس کے بعد پاکستان کے جو نوردن ایریاز ہیں وہاں سے ہو کے اور یہ پورا پاکستان میں سے گزر کے سمندر میں جاتا ہے بہیرہ عرب کے اندر گرتا ہے تو اب یہ جو جوگریفی کے اگر ہم بات کریں تو ایک سائٹ پہ انڈیا ہے اور انڈیا کا یہاں پہ یہ ایک گھارٹ ہے اور ایک یہاں گھارٹ ہے یہ جو گھارٹ ہیں ریبین سی کی سائٹ پہ دونوں ہی انڈیا نوشن کا حصہ ہے تو یہ جو ایسٹن گھارٹ ہیں اس سائٹ پہ یہ جو ہے بے آف بنگول کی سائٹ پہ ان کو کہا جاتا ہے ایسٹن گھارٹ اور یہ جو ہے ان کو ویسٹن گھارٹ کہا جاتا ہے یہ جو ہے وہ پلیٹو ماؤنٹینز آپ انہیں کہہ لیں اور ان کے بیچ میں یہاں پہ یہ جو ایریہ ہے یہ جو ایریہ ہے یہاں پہ یہ کافی زیادہ خوشک ہے تو اس وجہ سے یہ جو ایریہ ہے ہڑپا سیولیزیشن کا یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رہا ہے ہسٹری کے اندر کیونکہ ان ایریاز مگر مینلی ہم انڈیا اور پاکستان میں دیکھتے ہیں تو ہمیں سب سے زیادہ فرٹائل ایریہ جو ملتا ہے وہ یہی ملتا ہے انڈو گنگیٹک پلینز کا جو ہمیں ایریہ ملتا ہے گنگا اور یہ جو ہمارا دریائے دریائے سندھ اس کا ایریہ جو ہے کیونکہ اس سائٹ پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہاں پہ اس طرح سے جو کلائیمٹ ہے وہ دیکھنے کو نہیں ملتا تو جب کلائیمٹ اچھا نہیں ہوگا تو اب اس لیے وہاں پہ زندگی جو ہے وہ مشکل ہے تو وہاں پہ رہنا مشکل ہے اس لیے یہ دریائے کے کنارے یہاں پہ آکے بسے تو یہ اس کا جوگریفی ہے یعنی کہ ایک سائٹ پہ انچے پہاڑ ہیں اگر آپ دیکھیں دوسر سائٹ پہ یہاں پہ جو ہے وہ پاکستان کے اندر بھی اگر بات کریں اور انڈیا کے اندر بھی بات کریں تو یہاں پہ سہراں ہیں اس کے بعد پلیٹو یہاں پہ موجود ہے جس میں پورٹوہار پلیٹو ہے وہ تو پھر فرٹائل ہے لیکن اس کے علاوہ یہ دھکن پلیٹو جو ہے یہاں پہ موجود ہے جس کو گھار سے جو ہے وہ کور کیاوا ہے ایسٹ کی سائٹ سے اور ویسٹ کی سائٹ سے اور ان کے بیچ میں یہاں پہ جو ہے یہ ہماری سیولیزیشن موجود ہے گو کہ اب اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ یہاں پہ بیچ میں موجود ہے بلکہ یہ بہت زیادہ ڈسٹنس پہ ہے اب بات کرتے ہیں جی مونسون کی یعنی کہ مونسون کی ہم بات اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ اتنے زیادہ جو ہے وہ فرٹائل کیوں ہیں تو ان فرٹائل ہونے میں کچھ ریزنز ہیں ٹھیک ہے کچھ اچھی باتیں یعنی کچھ بری باتیں تو اب یہ جو ہمارے جو دریسن کی تہذیب ہے یہ بہت زیادہ فرٹائل تھی اس میں جو سب سے مین رول تھا وہ اس مونسون سیزن کا بھی تھا کہ مونسون سیزن کی وجہ سے یہاں پہ جو ہے وہ بارشیں کافی زیادہ تھی تو جب بارشیں تھیں اس کا مطلب یہ ہے تو وہاں پہ اگری کلچر بھی بہت اچھا ہوگا تو یہ سمر کا کر مونسون بات کریں تو جولائے سے لے کے یہ جون اور جولائے آپ کہہ سکتے ہیں اور یہ اگست تک بھی چلا جاتا ہے اور بے اف بنگول کی جو سائیڈ ہے یہاں پہ یہ جو بے اف بنگول ہے تو یہاں سے جو ہے یہ ہوائیں آتی ہیں اور یہ یہاں پہ جو انچے پہاڑ ہیں ٹالسٹ ماؤنٹینز یعنی ہم نے کہا ان پہاڑوں کے ساتھ یہ ہوائیں ٹکرا کے آگے بڑھنے کے بجائے واپس پلٹتی ہیں اور ان ایریاز کے اندر یہ نہیں یہی جو انڈس فیلی سیولائزیشن کا علاقہ ہے یہاں پہ یہ ہوائیں پھر بارشیں برساتی ہیں تو جس وجہ سے گرمیوں میں یہاں پہ موسم بھی بہتر رہتا ہے اور دوسرا یہاں پہ جتنی زیادہ بارشیں ہوتی ہیں اتنا زیادہ یہاں پہ جو ہے وہ فرٹیلٹی جو ہے وہ بڑھتی ہے تو یہ گرمیوں کی جو مونسون ہوا ہے جون جولائے میں جو آتی ہیں وہ یہاں پہ آکے بارشیں برساتی ہیں ان انچے پہاڑوں سے رکھ کے اسی طرح سے اگر ونٹر مونسون کی بات کریں وہ دسمبر جنوری کے اندر ہیں گو کہ وہ خوشک ہوتے ہیں لیکن اس کا بھی جو ہے وہ یہاں پہ اس ایریے میں جو بسنے لوگ تھے انہیں فائدہ تھا فائدہ ایسے تھا کہ یہ جو مونسون ہوایں ہیں یہ آتی ہیں سائیبیریا کی طرف سے یا ریشیا افغانستان کی طرف سے یا سینٹرل ایشیا آپ کہہ لیں اس سائیڈ سے ہی آتی ہیں ہوایں تو یہ ہوایں بھی جو ٹالس ماؤنٹینز ہیں یہ اتنے زیادہ انچے ہیں کہ ان ہواوں کو اس سائیڈ پہ آنے سے روکتے ہیں اور اسی سائیڈ پہ واپس ان ہواوں کو بیج دیتے ہیں جس ہو جیسے جو زیادہ تھنڈ ہے وہ پاکستان یا انڈیا میں نہیں آ پاتی اس طرح جس طرح سے آنی چاہیے گو کہ یہ ہینڈ رائے کیونکہ بارشے نہیں ہوتی ونٹر مونسون کی لیکن رائے ہونے میں بھی فائدہ یہ ہے کہ تھنڈ کو یہ کنٹرول کرتے ہیں تو یہ مونسون کا ویدر اگر آپ چک کریں سردیوں کا اور گرمیوں کا تو یہ ایسا آئیڈیل ہے کہ یہاں پہ بہت آسانی سے یہاں پہ سیولیزیشن امرج ہو سکتی ہے اس ایریا کے اندر لیکن باوجود اس کے یہاں پہ چیلنجز بھی موجود ہیں ہمیشہ کوئی بھی سیولیزیشن رہی ہم نے لاسٹو کی بیوات کی تو وہاں پہ بھی چیلنجز موجود تھے اس میں آگر دیکھیں اب چیلنجز میں کیا تھا ایک تو ایرلی فلیڈنگ تھی یعنی کہ وہ ہی دوبارہ سے کہ جو سیلاب ہے وہ سب سے بڑا پرابلم تھا کہ سیلاب کا سب سے بڑا پرابلم کیا تھا کہ ہر سال جو ہے وہ آ جاتا سیلاب یا سال چھوڑ کے آتا اور یہ انپریڈکٹیبل تھا کہ کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ کب آ جائے اور دوسرا جو ہے وہ ریورز کورس کا چینج ہونا تھا اب ریور کورس کا مطلب یہ ہے کہ دریا جو ہے وہ اپنے بہاؤ میں تبدیلی کرے تو اس کو ریور کورس کہا جاتا ہے یعنی یہ جو کورس ہے اس کا مطلب ہے دریا کا جو بہاؤ ہے اس کا جو ایریا ہے وہ کون سا ہے کہاں سے جار ہے اس کی ڈائریکشن جو ہے تو یہ جو ہے ریور کورس چینج ہو جاتا اب آپ کو بتا ہے جب باری زیادہ ہوتی ہے تو پانی جب زیادہ آئے گا فلیڈنگ زیادہ ہوگی تو اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو میدانی علاقے ہیں میدانی علاقوں میں جو دریا ہے وہ اپنی ڈائریکشن کو چینج کر دے گا وہ جیسے جیسے جہاں جہاں اسے راستہ ملتا جائے گا سوفٹ جو مٹی ہوگی یا لیوز جو کنارے ہوتے ہیں ان کناروں کو پشتے جنہیں ہم کہتے ہیں تو ان پشتوں کو توڑ دیتا ہے وہ بھی چینج ہو جاتا ہے اور یہ میں جیوگریفی کے اندر اسپلین کر چکا ہوں کہ یہ جو ریور ہے یہ کتنی طرح کی جو ہے وہ لینڈ فارمز بناتا ہے جب پاڑوں سے نکل کے سمندر تک جاتا ہے تو اس کے لئے اگر ہم بات کریں تو ایک اور چیلنج کیا تھا اور وہ تھا سائیکل آف ویٹ اینڈ ڈرائے سیزنز کہ یہاں پہ بارشیں ہوتی بھی تھی لیکن اب کیونکہ جیسے سیلاب آتے ہیں تو ویسے ہی جو ہے یہاں پہ بھی چیلنج ہیں چیلنجز ہیں کہ کبھی جب بارشیں نہ ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خوش سالی ہو جائے اور اس خوش سالے کی وجہ سے یہاں پہ پھر امواد ہوں جانوروں کے امواد ہو جائیں لوگوں کے لئے بہت زیادہ سروائیول مشکل ہو جائیں اور کبھی بہت زیادہ بارشیں ہو جائیں تو یہ چیلنجز جو ہیں یہاں پہ جتنی بھی سیولیزیشنز رہی ہیں دریاؤں کی ان کو یہ چیلنجز رہی رہے اور یہ سیم چیلنجز تھے ان کے اب اگر انڈیس فیلی کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہم نے کیا دیکھا کہ جو ان کا رائٹنگ سسٹم تھا وہ ابھی تک ڈی کوڈ نہیں ہو سکا اب ڈی کوڈ نہ ہونے کے وجہ سے بہت زیادہ جو انفورمیشن ہے وہ انفورمیشن ابھی تک ہمیں نہیں مل سکی اور کیوں نہیں مل سکی کیونکہ ابھی تک ڈی کوڈ نہیں ہو سکا یعنی وہ جو رائٹنگ سسٹم تھا خاص کر کے ہڑپا کا جو آگے ہم اس کو دیکھیں گے بھی تو وہ جو رائٹنگ سسٹم تھا اس کو ابھی تک ڈی کوڈ نہیں کیا جا سکا یہ بہت بڑا پرابلم ہے جس وجہ سے اس ٹائم کے لوگوں کے بارے میں بہت زیادہ اندازہ لگانا کافی زیادہ مشکل تھا لیکن ان کی جو دو مین سائٹس تھی دیکھیں یہاں پر اگر آپ دیکھئے تو ایک یہاں پنجاب کا ایریا تھا یہ ہڑپا کی سیولیزیشن تھی ٹیک ہے جی اور دوسری یہاں سندھ کا ایریا تھا یہاں پر مہنجو دوڑو جو ہے اس کی سیولیزیشن تھی یہاں پر یعنی کہ سندھ کے اندر مہنجو دوڑو مین اس ٹائم پر کیپٹل تھا اس ٹائم پر اور یہاں پر جو ہڑپا ہے سائیوال کے قریب پاکستان کے پنجاب میں تو یہ جو ایریا ہے مینلی یہ سیولیزیشن کے دو مین ایریا تھے ٹیک ہے اچھا اب یہاں پر اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ارلی جو رائیولز آئے اس کے بارے میں بھی ہمیں کوئی بہت زیادہ کلوز نہیں ملتے کہ یہ جو جلدی کے لوگ ہیں یہ کہاں سے آئے اس ایریا کے اندر یہ جو لوگ آ کے بسے وہ کہاں سے بسے یہ آئیڈیا کیا جا سکتا ہے کہ یہاں پر جو ساؤتھ کے لوگ ہیں یہ ساؤتھ کی لوگ یہاں سے افریقہ سے آئے ٹیک ہے اور افریقہ سے آ کے یہاں پر اس ایریا کے اندر یہ سیٹل ہوئے اور پھر جب انہوں نے یہ جو ایسٹرن گھارٹ اور ویسٹرن گھارٹ کے بیچ میں آ کے بسے تو یہاں پر لائف تف تھی تو پھر انہوں نے یہاں سے مائیگریشنز کی اور اس سائیڈ پر سیٹل ہو گئے ایک تھیوری یہ بھی ہے ٹیک ہے اور اس کے علاوہ جو اس سائیڈ سے آئے اس کے بارے میں کہا جاتے کہ وہ خیبر پاس سے آئے ٹیک ہے جی جتنے بھی یہاں پہ وارئرز بھی آئے وہ بھی خیبر پاس سے آئے یعنی افغانستان سے اس کے بعد خیبر پاس اور پھر یہاں سے ان پلینز کے اندر آ کے یہاں پہ بسے اس کے علاوہ اس ٹائم کے لوگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے بھیڑ بگنیاں رکھی بھی تھی ٹیک ہے اور وہ ڈومیسٹک یوز کے لیے تھے اور یہ تقریباً سات ہزار بیسی سے بتیسو بیسی کے اراؤن تھا یعنی کہ سیولائزیشن ابھی امرج نہیں ہوئی تھی لیکن یہاں پہ لوگ تو رہتے تھے کیونکہ سیولائزیشن تو ایک موڈرن سسٹم ہے جو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں لیکن اس سے پہلے بھی تو لوگ وہاں پہ بستے تھے تو ان لوگوں نے جو ہے وہ ڈومیسٹک یوز کے لیے رکھی بھی تھی یعنی کہ بکریاں وغیرہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس ٹائم پہ دے ہی زندگی جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں دے ہی زندگی جی رہے تھے اور فارمنگ جو ہے وہ کھیتی باڑی وغیرہ جو ہے وہ کر رہے تھے اس ٹائم پہ تو یہ ان کے بارے میں کچھ ہمیں ارلی انفرمیشن ملتی ہیں اب جو سب سے شاندار بات آپ اسے کہہ لیں یا سب سے عجیب بات آپ اسے کہہ لیں وہ یہ ہے کہ یہ جو انڈس ویلی سیولیزیشن ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے زمانے کی سب سے موڈرن سیولیزیشن تھی یعنی وہ جو چار سیولیزیشن تھیں ہمارے پاس ارلی ریور ویلی کی اس پہ سب سے موڈرن سیولیزیشن کے اگر ہم بات کریں تو وہ انڈس ویلی کی سیولیزیشن تھی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگ یہاں پہ جو انڈس ویلی کے لوگ تھے وہ کافی زیادہ پڑے لکھے تھے یا پھر ان کی جو منیجمنٹ سسٹم تھا وہ اتنا شاندار تھا یا ان کے جو لیڈر سے خاص کر کے وہ اس لیول پہ تھے کہ انہوں نے جو ہے وہ یہاں پہ اس طرح کا سٹرکچر بنوایا کہ اتنے ایڈوانس جو ہے وہ اپنے زمانے سے بہت زیادہ آگے تھے یعنی وہ اور اس کے اگر ہم بات کرتے ہیں دیکھئے اب دو یہ 2000 2000 بی سی کے اگنسٹ جو ہے جو ہے وہ جو ایجپٹ تھا وہاں پہ پیرامیڈز وغیرہ بلڈ ہو رہے تھے تو اسی زمانے میں یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں تو انڈس ویلی کے اندر جو ہے وہ انٹے بنائی جا رہی تھی اور وہ بھی پکی انٹے بنائی جا رہی تھی ون سائز کی اب اس بات کو آپ نے ذرا سمجھنا ہے کہ سب سے امپورٹنٹ اس کو کیوں کہا جاتا ہے اس لئے کہا جاتا ہے کہ دیکھئے وہ زمانہ کہ جس زمانے میں گارے بغیرہ سے جو ہے یا کوئی بھی سٹینڈرڈ خاص کر کے سیٹ نہیں تھا کہ بھائی ایک چیز ہم نے بنانی ہے تو وہ ایک ہی سیملر جو ہے وہ شیپ کی بنانی ہے تو اس ٹائم پہ اگر انٹے بنائی جائیں اور وہ بھی انٹے بھٹی کی انٹے بنائی جائیں انہیں پکا کے بنانا انڈس ویلی کے لوگوں کو آتا تھا تو وہ انہوں نے انٹے بنائی ایک تو گارے سے ٹھیک ہے اور دوسرا انہوں نے ان انٹوں کو پکایا ایسا نہیں کہ صرف دیہاتوں میں گارے کی چیزیں یا دیوارے وغیرہ بنتی ایسا نہیں تھا بلکہ ان انٹوں کو جیسے آج کی انٹے تھی بلکل ویسے ہی تھی اور وہ سیم سائز کی تھی یہ جو سائز ہے یہ دو تین چیزیں بتاتا ہے ہمیں ایک تو یہ بتاتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے لوگوں کو جو ہے وہ پہمائش آتی تھی ٹھیک ہے پہمائش اگر نہ آتی ہوتی تو وہ سیم سائز کیسے منٹین کرتے اس کا مطلب سیم سائز جو ہے اس کا سرکچر ان کے پاس موجود تھا ان کو پہمائش آتی تھی دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ کوئی سینٹرلائز گورنمنٹ بھی موجود تھی جس وجہ سے کہ ہمیں اگر ہڑپا کے اندر وہ انٹے دیکھنے کو ملتی ہیں تو وہ ہی ہمیں وہ بہنجو دوڑوں کے اندر بھی دیکھنے کو ملتی ہے تو اس کا مطلب جو ایک سرکرلائز گورنمنٹ تھی اسی کی وجہ سے ہمیں ہر زگا پہ سیم سائز کی جو برکس ہے وہ دیکھنے کو مل رہی ہیں اور ساتھ میں وہ انٹوں سے کیا کر رہے تھے سٹرونگ لیوز یعنی کہ جو لیوز یہاں پہ ہی جو ہے لیوز کا مطلب ہوتا ہے پشتے جو میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں بہا کے لے جاتا ہے تو اس لیے وہ ان کے پشتوں کو پکا کر رہے تھے ان انٹوں سے پکی انٹوں سے ٹھیک ہے ایک بات اور دوسرا یہاں پہ وہ دیوارے بنا رہے تھے اپنے شہروں کے گرد پانی سے پروٹیکشن کے لیے سیلف ڈیفنس کے لیے جو ہے یہاں پہ وہ انچ انچی دیوارے ہیں ان انٹوں سے بنا رہے تھے جو اس زمانے میں کافی زیادہ ایڈوانس تھا ایک تو یہ دوسرا اگر ہم بات کرتے ہیں کچھ پلیسز کے اوپر تو یہاں پہ انسانوں نے آئی لینڈز بنا لیا آئی لینڈز کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ اگر آپ پکچر ٹو کے اندر پکچر ون میں آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے کہ بڑا ہی موڈرن سا سسٹم ہے اور خاص کر کہ یہاں پہ یہ جو ہے یہ تالاب بنا ہوا ہے یہاں پہ یہ جو بیچ کا ایریا ہے تو یہ جو ہے یہ پبلک بات ہے اس نائم پہ پبلک بات کا کوئی بھی آئیڈیا کسی بھی سیولیزیشن میں نہیں تھا سوائے انڈس ویلی کے اور یہ مانا چاہتا تھا کہ یہاں پہ شہر کے جو معززین ہیں وہ آ کے یہاں پہ نہایا کرتے اور انجوائے کیا کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنا ایڈوانس تھے کہ انہوں نے شہر کے بیچوں بیچ اس کو بنایا اور یہاں پہ پانی بھی وہ لے کے آئے سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ پانی کو بھی انہوں نے منیج کی اور یہاں پہ لے کے آئے تو یہاں پہ یہ ان کا بات تھا اور یہ باقی آپ دیکھیں ان کا سرکچر وغیرہ پکی انٹیں ہیں اور بلکل آج کی طرح کی انٹیں یہ دکھائی دے رہی ہیں جیسے آج ہم انٹیں انڈیا اور پاکستان کے اندر یوز کرتے ہیں ویسی انٹیں ہیں یہاں پہ پکی انٹیں پختہ اور بلکل ہر چیز جو ہے وہ پلین ہے دیکھئے سائز وغیرہ ان کا اگر آپ چیک کرئے یہاں پہ بناوڑے وغیرہ تو یہ پورا جو آرٹ اور آرکیٹکچر جس کو ہم کہہ رہے ہیں تو یہ بغیر پڑے لکھے لوگوں کے یہ ڈیزائن ہو نہیں سکتا ایک چیز اب یہ جو دوسری پکچر ہے اس میں آپ دیکھئے تو یہاں پہ جیسے کہتے ہیں ہیومن میڈ آئیلینڈ یعنی کہ وہ کیا کرتے کہ وہ اپنے شہروں کو انہیں پتا تھا کہ سیلاب آتا ہے تو سیلاب سے بچانے کے لئے اپنے شہروں کو اونچی جگہ پہ بناتے اور اونچی جگہ بنانے کے لئے کیا کرتے وہ اونچائی بناتے دیوارے بناتے یا پہلے وہاں پہ کوئی اونچی جگہ دیکھتے اور اسی اونچی جگہ پہ پھر وہاں پہ وہ رہنا سٹارٹ کرتے تاکہ دریا ان کو نقصان نہ پہنچائے اور یہ خاص کر کے ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے مہنجو دوڑوں کے ایریا کے اندر اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہڑپا کا ایریا تھا اگر ہم بات کریں اس کی تو ہڑپا میں اتنا پرابلم نہیں تھا کیونکہ دیکھیں اب اگر پاکستان کی یا انڈیا کی آپ ٹرین بھی دیکھیں تو اس میں آپ کو نظر آئے گا کہ یوں اوپر سے نیچے کی طرف ہے یعنی جو ایلٹی ٹیوڈ لیول سطح سمندر سے جو بلندی ہے وہ جیسے جیسے ہم سمندر سے اوپر آتے جائیں گے تو وہ بڑھتی جائے گی جیسے جیسے ہم اوپر آئیں گے بڑھے گی تو پنجاب میں جو سطح سمندر ہے وہ مختلف ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ اگر بات کریں ہم سندھ کے اندر تو وہاں پہ بہت زیادہ مختلف ہے کیونکہ ہم اگر بالکل نیچے جاتے ہیں تو بیس فٹ تک اس کی بلندی رہ جاتی ہے تقریباً تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مہنجو دوڑوں میں زیادہ خطرہ تھا اس چیز کا اس لئے وہاں پہ انہوں نے اس چیز کو زیادہ پلان کی اور یہ بھی مانا چاہتا ہے کہ مہنجو دوڑوں خود جو ہے جو مہنجو دوڑوں تھا وہ سیون لیئرز کے اوپر بناوا یہ شہر تھا یعنی سات لیئر کے اوپر اور وہاں پہ سیون سوشل کلاسز رہتی تھی اور سب سے اوپر کا جو ایریا تھا وہاں پہ یہ سب سے فیمس تین ایریاز ہیں دو پاکستان کے اندر اور ایک انڈیا کے اندر مزید اس پہ جو ہے وہ کام ہو رہا ہے خاص کر کے جان مارشل کا جو ہے وہ نام آتا ہے ٹھیک ہے جان مارشل صاحب جو ہیں انہوں نے اس پہ کافی زیادہ کام کیا خاص کر کے نائنٹین سیونٹی میں جب سیٹلائٹ پکچرز دیکھی گی تو اس کے بعد یہاں پہ کافی زیادہ کام ہوا اچھا اب ریمارکیبل اچیومیٹس ان کی کیا تھی جیسے بات کر رہا ہوں کہ یہ کافی زیادہ جو ہے وہ عجیب تھے تو اس میں ایک تو پلینڈ سیٹیز تھے اب پلینڈ سیٹیز اب دیکھیں آج کے زمانے میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں پاکستان انڈیا کے اندر تو ہمیں پلیننگ بلکل بھی نظر نہیں آتی جو کہ اربن یا ٹاؤن پلیننگ ہم جیسے کہتے ہیں اور وہ ہمیں بہت ہی کم سیٹیز کے اندر دیکھنے کو ملتی ہے لیکن اس تائم پہ پلیننگ کے ساتھ سیٹیز بنے ہوئے تھے ٹھیک ہے اور پورے کا پورا ان کا گریڈ سسٹم تھا ایک پورا یعنی کہ ایک پروپر سسٹم کے تحر شہر کو پلین کرنا یہ جو ہے یہ اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ آپ ایک چھوٹے سیڈیا کو پلین کرتے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے لیکن آج سے چھے ہزار سال پہلے اگر آپ چلے جائیں اور پورے شہر کو پلین کریں تو یہ آسان نہیں ہے اس کے علاوہ وہاں پہ میجر بیلڈنگز جو تھی وہ سارے کی سٹیڈیل یعنی کہ وہاں پہ کلوں کے اندر موجود تھی یا ان کے اندر کلے بنے ہوئے تھے کلوں کی طرح کی طرز کی بنے ہوئی تھی وہاں پہ بڑی بڑی بیلڈنگز تھی ٹھیک ہے جی اور وہ اسی وجہ سے انہوں نے بنائی تھی کہ باقاعدہ جو ہے وہ پروپر وہاں پہ گورنمنٹ کا سسٹم چلتا ہے یعنی وہاں سے وہ سارے کا سارا منج کرتے سیوری سسٹم ان کا بہت زیادہ مارڈن تھا خاص کر کے اور سیوری سسٹم میں آپ اگر دیکھئے تو یہاں پہ بھی آپ کو جو ہے وہ دکھائی دی رہا ہوگا ہلکہ بھلکہ یہاں پہ اگر آپ دیکھئے تو سیوری سسٹم اتنا زیادہ اس طائم پہ مارڈن تھا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہائیجین جو ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے کہ انہوں نے ہر گھر کے ساتھ ایک باتھروم موجود تھا ٹھیک ہے اور یہ اس زمانے کی بات ہو رہی ہے کہ آج بھی اگر ہم انڈیا پاکستان کے دیہاتوں کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں دیہاتوں کے اندر باتھروم گھروں کے اندر نہیں دیکھنے کو ملتے لیکن اس ٹائم پہ موجود تھا اور ان باتھروموں کا جو سسٹم تھا جو ڈرینش سسٹم تھا وہ پورا کا پورا چھوٹی چھوٹی نالیوں کی طرف اس کو لنک کیا اور وہ بھی اوپر سے بند تھی اور یہاں تک کہ ان نالیوں کے اندر جو ہے اور ان کو باقاعدہ بند کر کے اس کے بعد جو ہے ان کو شہر سے باہر لے کے جائے جاتا اور وہاں پہ ایک بڑا پٹ ہوتا ایک بڑا گڑا ہوتا اس گڑے کے اندر سارے کے سارے کو ڈم کیا جاتا یعنی شہر کے اندر نہیں تھا اس سے بھی یہ اندازہ ہوتا ہے کہ سینٹرلائز گورنمنٹ تھی اسی وجہ سے یہ سارا سسٹم تھا کہ شہر سے باہر ایسا نہیں اپنے گھر سے باہر نکال کے چھوٹ دیا بلکہ پورا سسٹم تھا ہر گھر سے جو ہے وہ یہ لنک ہوئی تھی اور ہر محلے سے لنک ہوئی تھی تو وہ سارے کے ساری شہر سے باہر پٹ کے اندر جاتی وہ سارا گند وہاں پہ جاتا اس کے لئے وہاں کا جو پانی کا سسٹم تھا اس میں بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو انہوں نے نالیا بنائی تھی چھوٹی چھوٹی پانی جن میں سے جاتا تھا تو وہ نالیا اس طرح سے تھی کہ ان کے اندر چار کول تھا چار کول کا مطلب یہ ہے کہ کوئلہ انہوں نے استعمال کیا ہوا تھا تاکہ پانی جو ہے وہ زمین کے اندر نہ جائے اور وہ پانی پروپرلی جو ہے وہ جائے یعنی ابزورب نہ ہو سکے اور جس مقصد کے لئے پانی یہ جہاں پہنچانا ہے وہاں پہ لے کے جائے جا سکے سینٹرل گورنمنٹ تھی اور یہ سینٹرل گورنمنٹ یونی فارمٹی کی وجہ سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ ساری چیزیں ایک جیسی تھی اس کا مطلب سینٹرل گورنمنٹ تھی تو تب ہی اور خاص کر کے جس میں پیمائش کے جو پیمانے تھے یہ ہمیں بتاتے ہیں کہ سینٹرل گورنمنٹ موجود تھی وہاں پہ ٹھیک ہے گریٹ بات تھی جس کا میں ذکر کیا گریٹ بات موجود تھا اچھا یوز سیلز جو ہے ہمیں یہاں سے ملی ہیں جو آئیڈنٹیفائی کرنے میں جو ہے کافی زیادہ ہیلپ کرتی ہیں سیلز مہرے یعنی اس ٹائم پہ استعمال ہوا کرتی تھے جیسے میں نے کہا سیون لیئرز کا ماننا جاتا ہے مہنجو دوڑو تھا تو ہر لیئر میں جو لہنے والے لوگ تھے ان کا ایک سیلز کا مطلب ہے شہناختی کارڈ یا آئیڈی کارڈ تھا ان کا کہ بھئی ہر ایک کے پاس آئیڈی ہوتی تو یہ پتہ چلتا کہ یہ شہر کا ہے یا یہ روائل فیملی سے ہے یہ جو ہے وہ سیون لیئر کے اوپر جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا وہاں پہ تو یہ سیلز کو یوز کیا کرتے تھے اپنے آپ کو یا اپنی کلاسز کو ایڈنٹیفائی کرنے کے لیے کہ بھئی ہم کس لیول پہ رہ رہے ہیں یا کون ہے اور یہ اس کا مطلب یہ ہے کافی اس نائم پہ بھی اس چیز کے اوپر موڈرینیٹی موجود تھی اس طرح سے ہڑپا کی بات کرتے ہیں آپ تو ہڑپا کے اندر بھی جو ہے وہ مڈ برکس موجود تھی بلکل اسی طرح سے اور یہ بھی اس کے لیے کیوں بنائے گی تھی فلڈ سے پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہاں پہ بھی پروٹیکشن کے لیے جو ہے خاص کر کے کٹیڈیلز بنائے گئے تھے اور روائل فیملی کے لیے کیونکہ جتنے بھی یہاں پہ بھی اگر ہم بات کریں مہنجو دوڑوں کے اندر بھی بلکل ایسا ہی سب سے جو ٹاپ کی لیئر تھی وہ روائل فیملی کے لیے تھی ان کے لیے جو پرکس پرنویلجز تھی وہ عام لوگوں کے لیے نہیں تھی بلکل ہڑپا میں بھی ایسا ہی تھا اور سٹریٹس جو تھی اس ٹائم پہ تیس فٹ تک چوڑی تھی بہت بڑی بڑی سٹریٹس جنہی کے اور جو گھروں کے سائز تھے وہ ہمیں مختلف دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی کہ ہر کوئی الگ الگ بنا رہا ہے لیکن کچھ گھر ایسے ہمیں ملے ہیں کہ جو تھری سٹوری بیلڈنگز تھی اس زمانے میں آپ اندازہ کریں کہ تھری سٹوری بیلڈنگز کیونکہ اس ٹائم پہ پکے مکام تو بنائی نہیں جاتے تھے اور یہ جو آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک منزل دوسری منزل تیسری منزل تو تین تین منزلیں بنانا اس ٹائم پہ اس کا مطلب وہ یہ چیزیں سارے کی ساری جانتے تھے اٹیج باتھروم وہاں پہ موجود تھے اور ویسٹ وارٹر کو وہ بھی اس طرح سے پٹ میں جو ہے وہ ڈمپ کیا کرتے تھے تو یہ ساری چیزیں جو ہمیں بتاتی ہیں کہ بھائی وہ جو سیولیزیشن تھی انڈسفیلی کی سیولیزیشن وہ کافی زیادہ موڈرن تھی اپنے ٹائم کے حساب سے اگر مزید ہم ہڈپا کی بات کریں ہڈپا کچل کی خاص کر کے بات کریں تو یہ بیس کرتا تھا اگری کلچر کے اندر یہاں پہ اس پکچر کے اندر دیکھئے تو یہ جو علاقہ ہے پنجاب کا انڈیا اور پاکستان کے پنجاب کا اور مینلی پاکستان کا پنجاب اور کچھ انڈیا کا حصہ جو ہے تو یہ ہڈپا کا ایریا ہے خاص کر کے تو یہاں پہ اگری کلچر کے اوپر تھا کیونکہ پلینز اچھے تھے تو اس نائم پہ اگری کلچر ہی سب سے امپورٹنٹ تھا اگر یہاں کی لینگویج کی بات کریں تو میں جیسے کہا کہ impossible بسکرپٹ انسکرپٹ جو ہے اس کو انسکرپٹ نہیں کیا جا سکا اور کیوں نہیں کیا جا سکا کیونکہ ان کی لینگویج بہت ہی کچھ الگ سی ہے اور یہ یہاں پہ آپ اگر دیکھئے تو یہ ہڈپا کی کوئی لینگویج ہے جس کو ابھی تک ڈی کوڈ نہیں کیا جا سکا کہ یہ جو سیمبلز ہیں ان کا مطلب کیا ہے ان کا میننگ کیا ہے کیونکہ جب ان کا میننگ پتا چل جائے گا تو پھر ہمیں پتا چلے گا کہ وہ کیا میسجز کنویج کرنا چاہتے تھے یا انہوں نے کیا کیا یہاں پہ لکھاوا تھا تو یہ جو ہے وہ کافی زیادہ مشکل ہے اس کے علاوہ ہمیں وہاں سے کیا ملا جی اسٹورینز کی بات کر رہا ہوں سٹیمز ملیں سیل میری اور کرو سٹونز میرے تو کرو سٹونز جو ہیں وہ یہ جیسے آج بھی آپ اگر دیکھئے پاکستان کے اندر تو یہ جو ٹیکسلا کا علاقہ ہے اس کی جو سب سے بڑی اس تائم پہ بھی اگر ہم بات کریں بڑی فیمس جو ہے وہ انڈسٹری ہے وہ کیا ہے جی سٹون کروینگ ہے یا سٹون کٹنگ ہے اس تائم پہ بھی یہ موجود تھی اس کے بعد کی جو یہاں پہ آئیں سیولیزیشنز وغیرہ تو انہوں نے بھی یہاں پہ دیکھا کہ یہ سٹون کٹنگ یہاں پہ موجود ہے کہ یہ ان کو آتا تھا سٹون کٹنگ کا اور تقریباً چار سو کے قریب ان کی لینگویج کے سیمبلز ہیں اور ان کے میڈنگ ابھی تک پتہ نہیں چل ہو رہی اس کا مطلب کافی جو ہے وہ وائیڈ یا ورسٹائل لینگویج تھی کلچر کی بات کرتے ہیں تو کلچر جو ہے وہ یونیفارمیٹی تھا ریلیجن بھی تقریباً ان کا ایک ہی تھا اور ہاؤسز کے اگر بات کریں تو ہاؤسز جو ہے وہ سوشل ڈیوین موجود تھی اور جو آرٹیفیکٹس ہمیں ملے ہیں یعنی جو چیزیں وہاں سے ملی ہیں تو اس میں ورڈ اور کلے جو ہے اس کا استعمال گھروں کے اندر کیا جاتا تھا اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے اور نون ایسنشل گوڈز بھی ان کے پاس موجود تھی جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بھائی وہ کافی ہیلڈی یا امیر سوسائیٹی اب کہہ لیں کھاتے پیتے لوگ تھے اب کھاتے پیتے لوگ ہم کیوں کہہ سکتے ہیں اس لئے کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں نون ایسنشل ٹھنگز کا مطلب کیا ہے کہ وہ چیزیں جو ضرورت کی نہ ہو بچوں کے کھلونے جیسے ہو گئے اگر بچوں کے کھلونے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اس نائم پر بچوں کے کھلونے افورڈ کر سکتے تھے یا اس طرح کی چیزیں ان کے پاس موجود تھی تو جسے ان کی فیملی آئیڈیا ہوتا ہے کہ وہ ویلڈی لوگ تھے اگر بات کریں رول آف ریلیجن کی کہ مذہب کا اس ٹائم پر کیا کردار تھا کیونکہ وہ ساری جو سیولیزیشن پرانے گزریں ان میں مذہب کا بہت ہی مینلی کردار رہا تو اس میں جو رولرز تھے اگر ہم ان کی بات کریں تو وہ بہت زیادہ کلوز تھے ریلیجن کے یہ آئیڈیا ہوتا ہے تو اگر رولرز کلوز تھے ریلیجن کے یعنی حکمران جو تھے وہ مذہب کے ماننے والے تھے تو اس کا مطلب تھیوکریسی تھا وہاں پہ مذہب یعنی جو مذہب کے ثرو جو سٹیٹ گورن ہوتی اس کو تھیوکریسی کہا جاتا ہے تو وہاں پہ یہ سسٹم تھا اس کے علاوہ فیل حال تک کوئی بھی ٹیمپل کی سائیڈ جو ہے وہ ابھی تک انڈس فیلی سیولیزیشن کی یا خاص کر ہڑپا کے اندر ایسی کوئی بھی فاؤنڈ نہیں ہوئی لیکن پھر بھی یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ان کے رولرز جو ہیں وہ کافی زیادہ مذہبی تھے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو وہ پریے کرتے تھے کس کے لیے پریے کرتے تھے اچھی فصل کے لیے کرتے تھے اور اپنی جو ہے وہ سیلاب سے بچاؤ کے لیے جو ہے وہ دعائیں کیا کرتے تھے ان کا مینلی جو مقصد ہوتا وہ یہی ہوتا اور اس کے اسی میں بھی وہ بہت سے خداوں کو بھی مانتے تھے اور جس میں سن جو ہے یعنی سورج کا دیوتا اس کو مانتے کیونکہ وہ اچھی فصل اس سے ہوتی تھی بارش جو ہے اس کے لیے دعا کیا کرتے یا بلی چڑھانا ہم کہہ سکتے ہیں گو کہ اس کا بہت کم ایوڈنس ملے ہیں لیکن یہ جو گوڈز کے آپ کو سامنے پکچر دکھائی دے رہی ہیں اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ یہ بہت سے گوڈز کے ماننے والی سوسائیٹی تھی اور بہت سے گوڈز کو مانتی تھی اور اس کے علاوہ اگر ہم بات کرتے ہیں جی تو یہ جو آج موڈرن انڈیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں ہندو یعنی ہم بات کرتے ہیں ہندو کلچر کی تو ہندو کلچر جو ہے اس تائم پہ کچھ نہ کچھ وہاں پہ جو چیزیں ملی ہیں تو اس سے آئیڈیا ہوتا ہے خاص کر کے جو شیوہ گوڈ یہ کہتے ہیں یا بل کی جو ورشپ ہے تو اس سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ بھائی ہندو مذہب جو اس کا جو یعنی پیچھے گھر ہم چلے جائے تو ہڑپا سیولیزیشن کے اندر یا مہنجو داروں کے اندر ہمیں اس کا کچھ نہ کچھ ملتا ہے کہ یہ مذہب اس تائم پہ موجود تھا اور وہیں سے آگئی یہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ بڑا آگے پڑھتے ہیں اور ٹریڈ اس تائم پہ جو ہے ان کی بہت ہی شاندار ٹریڈ تھی شاندار ٹریڈ کیوں تھی اس کے دو ریزن تھے اس میں سب سے پہلا ریزن تو یہ تھا کہ یہاں پہ اگری کلچر یعنی اناج بہت اچھا تھا تو اناج اچھا ہونے کی وجہ سے سرپلس ویلیو میں تھا سرپلس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ضرورت سے زیادہ تھا اور یہ کیسے پتا چلا کہ جو مہنجو داروں ہے یہ ہڑپا کے علاقے ہیں یہاں پہ گودام ملے ہیں بڑے بڑے تو یہ جو گودام ہے اس کا مطلب یہ ہے گودام کب استعمال ہوگا کہ جب آپ کی ضرورت سے زائد اناج ہو تو وہ اناج آپ کو سٹور کرنا ہوگا تو جب آپ سٹور کریں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ تب جو ہے وہ لوگ سرپلس ویلیو میں تھے کے ساتھ لنک ہوتا تھا تو اس وجہ سے ان کے لئے ٹریڈ میں بہت زیادہ آسانیاں تھی اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کشتیاں وغیرہ آپ کو دکھائی دے رہی ہوں گی دریاق میں جو ہے تو اس کا مطلب ان کے لئے ٹریڈ کافی زیادہ آسان تھی تو ٹریڈ بہت زیادہ تھی اور یہاں تک کہ یہ ٹریڈ جو ہے میسو پوٹیما کے جو لوگ تھے خاص کر کے جو سیومر کی ہم نے بات کی تھی سیومر سیولیزیشن کی تو یہ وہاں تک کی ٹریڈ کرتے تھے اور اس کا ہمیں کیسے پتا چلا کہ وہاں سیومر سے جو کچھ چیزیں ایسی ملی ہیں جو خاص کر کے یہاں کی ہیں یعنی کہ جو آرٹیفیکس وہاں پہ ملے ہیں تو وہ سیلز وغیرہ جو تھی تو وہ اس کا مطلب یہاں سے وہاں لوگ لے کے جاتے تھے اور وہاں پہ وہ اس کو جو ہے وہ رکھوایا کرتے تھے یا ان کا یوز ہوتا تو اس سے آئیڈیا ہوا کہ وہاں تک جو ہے یعنی ایراک کے علاقے تک جو ہے یہ ٹریڈ کیا کرتے تھے یہ لوگ گولڈ اور سلور یہاں پہ آتا افغانستان سے جو پریشیہ سٹون ہے وہ پریشیہ ایران سے آتے اور اسی طرح پہ کلڈ کورٹن کلودز جو ہے اس ٹائم پہ یہ بھی انہوں نے بنانے سیکھ لئے تھے کیونکہ اس ٹائم پہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس ٹائم پہ کورٹن جو ہے کپاس جو ہے اس کپاس کی کاشت بہت کم لوگوں کو آتی تھی اور بہت کم لوگوں کو آتی پھر بھی وہ جو ہے وہ ایسے کپڑے تیار کرتے تو اس کا مطلب یہ ہے اور جو صرف رائل فیملی ہی پہن سکتی تھی عام لوگ اس میں پھر نہیں پہن سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اس ٹائم پہ یہ سٹینڈرڈ بھی موجود تھا اور میسو پوٹیمیا کے ساتھ جو ہے وہ ٹریڈ بھی ہوتی اور ایٹی اینڈ بات کرتے ہیں جی سیولائزیشن جو ہے وہ اینڈ کیسے ہوئی یہ جو ہے دریائے سندھ کی تہذیب ختم کیسے ہوئی مانا جاتا ہے کہ سترہ سو پچاس بی سی کے اراؤنڈ جو ہے وہ اس کی ڈیکلائن ہوئی اور اس کی ڈیکلائن کے پیچھے جو ہے وہ کچھ پوسیبل کاؤزز ہیں اور یہ پتا کیسے چلا کہ جو پوسیبل کاؤزز ہیں ان کی بات کر رہا ہوں نائنٹین سیونٹی میں جو ہے سیٹلائٹ پکچرز کے تھرو آئیڈیا ہوا کہ یہ کس طرح سے اس کی سیولائزیشن جو ہے ختم ہو سکتی تھی دیکھیں اس میں ایک تو جو ہے وہ کہا جاتا ہے فلرڈز تھے اب فلرڈز جیسے میں نے کہا کہ دریائے جو ہے وہ پورے دریائے سندھ جو ہے وہ یہاں سے گزر کے جا رہا ہے تو دریائے جب بہت زیادہ فلو میں آئے گا تو الٹیمیٹلی وہ بہت سی چیزوں کو سیلاب جو ہے وہ اپنے ساتھ بہا کے لے جائے گا تو ایک ریزن تو یہ ہے کہ دریائے سیلاب آیا اور اس نے اپنا کورس چینج کیا کورس چینج کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو ڈائریکشن یہاں سے جا رہا تھا اور یہاں پہ شہر آباد تھے تو جب وہ بہت تیز آیا ہوگا تو شاید وہ اس نے اپنا جو ہے وہ راستہ تبدیل کر لیا ہوگا ٹھیک ہے جب راستہ تبدیل کیا تو یہ جو علاقے ہیں جو شہر اس دریائے کی رینج سے باہر تھے وہ دریائے کی رینج میں آئے اور وہ سارے کے سارے ڈوب گئے ایک پوسیبیلٹی یہ ہے دوسری پوسیبیلٹی یہ ہے کہ ان کی پلیٹ ٹیکٹونکس کے اندر بھی چینجز دیکھی گئی ہیں جو ارث ہے اس کے اندر بڑی بڑی پلیٹس ہیں آپ جانتے ہیں ساتھ بڑی بڑی پلیٹس ہیں ٹھیک ہے تو وہ جو پلیٹ ٹیکٹونکس ہیں ان کے اندر بھی چینجز دیکھی گئی ہیں تو جس سے مانا جاتا ہے کہ شاید کچھ زلزلہ آیا اور جس وجہ سے یہ شہر جو ہے خاص کر کے مہنجو دوڑوں کا جو ایریا ہے وہ سارے کا سارا زمین کے اندر اتر گیا اور اس میں بھی جو اب جیسے کھدائی ہو رہی ہے جیسے جیسے تو وہ شہر وہاں سے پورے کہ پورے شہر جو ہے وہ سامنے آتے جا رہے ہیں سندھ کے اندر جو خاص کر کے کھدائی ہو رہی ہے پھر پوسیبیلٹی یہ ہے کہ اس تائم پہ خوش سالی کافی زیادہ ہوئی اور خوش سالی کی وجہ سے لوگوں نے یہاں سے مائیگریشن کی کیونکہ فوڈ کی کمی ہو گئی تو پھر لوگوں نے مائیگریشن کی لوگ یہاں پہ مرنا شروع ہو گئے ان کے جانور مرنا شروع ہو گئے یا پھر بیماری وغیرہ آگئی تو اس وجہ سے پھر لوگ یہاں سے مائیگریشن کر گئے یعنی کہ کوئی فکس کاؤز نہیں کہا جا سکتا یا سیلاب یا کسی ارث کی وجہ سے یا خوش سالی کی وجہ سے یہاں پہ یہ ساری سیولیزیشن اچانک سے ختم ہو گئی سیونٹین فیپٹی کے راؤنڈ اور اس کے بعد پھر پندرہ سو بی سی کے اراؤنڈ جو ہے وہ نیو انویڈرز یہاں پہ آئے اور وہ کون تھے وہ آریانز تھے اور ان کا جو ہے پھر ہم نیکس چپ ہم ڈسکس کریں گے اسی کو آگے لے کے تو پھر اس میں ڈسکس کریں گے کہ پھر آگے یہاں سے آگے جو ہے وہ ہندوستان کی ہسٹری کیسے چلی جب آریانز یہاں پہ آئے تو تو یہ اوورال جو ہے ہماری دریائے سندھ کی جو ہے وہ سیولیزیشن ہے آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ دو ہمیں مین دکھائی دیتے ہیں ایک ہڑپا کا مین سیولیزیشن دکھائی دیتی ہے مین شہر ٹھیک ہے ایریا اور دوسرا جو ہے وہ مہنجو دوڑوں کا ہمیں دکھائی دیتا ہے اور یہ ایک سندھ کے اندر ہے اور دوسرا پنجاب کے اندر ہے اور ان میں جو ہے یہ سب سے امپورٹن بات کیا تھی کہ یہ بہت زیادہ موڈرن لوگ تھے اپنے زمانے کے حساب سے انہوں نے بہت زیادہ ایسی چیزیں کی جو کہ اس زمانے میں جو ہے وہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر جو ہے وہ ایک پورا سنٹرلائز سسٹم موجود تھا ایک گورنمنٹ موجود تھی اور یہ کافی ایڈوانس جو ہے وہ سیولیزیشن موجود تھی جو کہ سترہ سو بی سی کے راؤنڈ جو ہے وہ ختم ہو گئی یا سیلاب سے یا کوئی زلزلہ آیا یا اس سے یا خسالی کے جیسے لوگوں نے یہاں پہ مائیگریشن کی یہ پاسیبل کاؤزز تھی تو یہاں پہ یہ ہماری اندر سیولیزیشن ختم ہوئی